یہ ہے آٹ این آرٹس اردو لیسن اسلام علیکم اردو کے سبق میں خوش آمدی آج کے سبق میں ہم حرف واو کے بارے میں جانیں گے اور یہ حرف واو سبق کا حصہ دو ایم ہے اگر آپ واو کا حصہ اول دیکھنا چاہتے ہیں تو دیئے گئے لنک پہ کلک کریں اور اس سبق کو دیکھیں آل رائیٹ تو بیفور وی موک تو ورڈز پارٹ ٹو آف لیٹر واو لیٹر واو لیٹر واو لیٹر واو لیٹر واو لیٹر واو اور مصورتیں اس سے پہلے ہم اپنے سبق کا آغاز کریں آئیے ہم ایک دفعہ پھر مصورتوں یا واو کی دھرائی کرتے ہیں ان اردو دیر آر ٹو کیٹیگوریز آف واو پرائیمری واؤلز اور سیکنڈری واؤلز پرائیمری واؤلز آر آلیف واو چھوٹیے بڑیے آرہ سیکنڈری واؤلز آرہ زیر زبر پیش اردو اردو میں مصورتیں دو طرح کی ہیں بنیادی مصورتیں اور سانوی مصورتیں بنیادی مصورتیں ہیں آلیف واو چھوٹیے بڑیے اور سانوی مصورتیں ہیں زیر زبر پیش ان کو ہم علامات یا علامتیں بھی کہتے ہیں آئیے بڑھتے ہیں آج کے سبب کی طرف حصہ اول میں ہم نے واو کی بارے میں یہ جانا تھا کہ اس کی آواز کیسی ہے اور اس کو لفظوں کے ساتھ ملا کر کیسے بھک لکھتے ہیں آج کے سبب میں ہم واو کی اقسام کے بارے میں جانیں گے جو کہ ہیں واو معروف واو مجھول اور واو مادولا in today's lesson we will learn about the types of the letter واو and they are واو معروف واو مجھول and واو مادولا واو معروف واو معروف لفظ میں اس واو کو کہتے ہیں جس میں واو سے پہلے حرف پر پیش ہو مثال کے طور پر دور دور خور مجھول خرور وغیرہ اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لفظ دور میں واو سے پہلے حرف دال ہے اور اس کے اوپر پیش ہے اسی طرح لفظ دوار ماروف دور، خور، مجبور، حرور، وغیرہ دوار ماروف دال ماروف دوار ماروف دوار ماروف دوار ماروف دوار ماروک دوار ماروان دوار ماروف اگر لفظ دور میں پیش نہ ہوتا تو یہ دور نہ ہوتا بلکہ دور ہوتا اسی طرح لفظ خور میں اگر واو سے پہلے حرف خے پہ پیش نہ ہوتا تو یہ خور نہ ہوتا بلکہ ہور ہوتا اسی طرح لفظ مجبور میں اگر واو سے پہلے حرف رے پہ پیش نہ ہوتا تو یہ مجبور نہ ہوتا بلکہ مجبور ہوتا اسی طرح لفظ غرور میں اگر واو سے پہلے حرف رے پہ پیش نہ ہوتا تو یہ غرور نہ ہوتا بلکہ غرور ہوتا واؤ مجھول واؤ مجھول لفظ میں وہ واؤ ہے جس میں واؤ سے پہلے حرف پر کوئی علامت نہ ہو جیسے خوش شور زور کرو وغیرہ واؤ مجھول is the vow in a word that has no symbol or punctuation before it or on it for example خوش شور زور کرو وغیرہ واؤ مادولہ یہ وہ واؤ ہے جو یہ نوز میں لکھا تو جاتا ہے لیکن پڑھا نہیں جاتا اور اس واؤ کو ہم واؤ مادولہ کیسے ہیں واؤ مادولہ is the silent vow in a word sometimes in a word we write letter vow but we don't pronounce it and that is known as واؤ مادولہ مثال کے طور پہ for example خود خواہش خوش خواب خامخوا دسترخان خوشی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان سب لفظوں میں واؤ لکھا تو ہوا ہے لیکن پڑھا نہیں جا رہا اس کی پہچان اس طرح سے بھی ہوتی ہے کہ جب یہ لکھا ہوتا ہے تو اس کے نیچے ایک چھوٹی سی لکیر ہوتی ہے جو بتاتی ہے کہ یہ واؤ پڑھا نہیں جائے گا as you can see that there is vow in each of these words it is not pronounced the way to recognize it is there is sometimes a little line under that vow and that tells us or indicates that this vow is going to be a silent vow and it is known as vow madula امید ہے آپ کو vow madula, vow maroof اور vow majhool سمجھ میں آگے ہوں گے i hope that you have understood vow madula, vow majhool and vow maroof امید ہے آپ کو آج کا سبق پسند آیا ہوگا i hope that you have enjoyed today's lesson اسی کے ساتھ آج کی سبق کا احتتام ہوتا ہے میں ملوں گی آپ سے اگلے سبق میں کچھ اردو کے بارے میں مزید لے کر so here are today's lesson ends i will meet with you into the next lesson with something more about urdu تب تک کے لیے till then take care of yourselves اللہ حافظ